اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دو سے تین سال کی بچی کی فروگ کی کٹائی کرنا بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ میرے پاس دو پیس تھے بچے ہوئے اور میں اس کی بوڈی کی کٹائی کروں گی جو دو سے تین سال کی بچی کی بوڈی کی جو ہم لمبائی رکھتے ہیں وہ تیار جو ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ ہی انچ ہوتی ہے اور پھر جو لمبائی ہوتی ہے وہ تیار جو لمبائی ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ ہی انچ ہوتی ہے اور جو چڑائی جو ہماری ہوتی ہے وہ تیار جو ہوتی ہے وہ بارہ انچ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے بوڈی کی کٹائی کرنی ہے پہلے میں لمبائی لوں گی تیار جو لمبائی ہوتی ہے ساڑھے آٹھ انچ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ساڑھے نو انچ لوں گی کیونکہ ہمارا اوپر سے بھی جائے گا مارجن اور نیچے سے بھی تو پھر میں ایک انچ ایکسٹرہ لوں گی یہاں پہ ہم ساڑھے نو انچ پہ ایسے نشان لگا لیں گے اور پھر جو ہماری بڈی کی چڑھائی ہے وہ چھے انچ ہے تو میں یہاں پہ ساڑھے چھے انچ لوں گی کیونکہ ہم نے مارجن بھی رکھنے سلائیوں کا تو پھر اس لئے میں یہاں پہ ساڑھے چھے انچ چڑھائی لوں گی اب ہم اس کو کٹ لیں گے ساڑھے چھے انچ چڑھے 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 یہ ہوگی ہماری فرنٹ اب ہم بیک لیں گے یہ ہوگی ہماری بیک یہ ہم نے بیک جو ہے فرنٹ والی پوڈی سے ایک ایک انچ ایکسٹر رکھنی ہے اور پھر اس کی بھی ہم ایسے کٹائی کر لیں گے یہ ہم نے بیک پیچھے والی جو ہے وہ اس لیے ایکسٹر رکھنی ہے کیونکہ ہم نے پیچھے سے پھٹی بنانی ہے تو پھر ہمیں آدھ آدھ انچ یعنی کہ ایک انچ ہمیں ایک انچ ہمیں ایکسٹر رکھنی ہے کپڑا مارجن کے لیے اور یہ جو باندھ سائیڈ ہے باڈی کی جو فرنٹ باڈی کی ہے جہاں یہ اس سائیڈ پہ ایسے آپ نے اس طرح رکھنی ہے ایسے یہ ہو گیا اب میں اوپر سے تیرے کا نشان لگاؤں گی جو تیرہ ہوتا ہے وہ چار انچ ہوتا ہے ہمارا تیار اس کو ہم ایسے پہلے ایسے فولڈ کر لیتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اب ہم تیرہ لیں گے اوپر سے اوپر سے جو تیار تیرہ ہوتا ہے وہ چار انچ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آدھا انچ سلائی کا مارجن لوں گی تو ساڑھے چار انچ پہ میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی اور جو کندہ ہوتا ہے وہ پانچ انچ ہوتا ہے تو یہاں پہ پانچ انچ پہ اس طرح نشان لگاؤں گی اور پھر آپ ایسے اور ان کو سیدھا کر لیں اس طرح اور اس کو بھی اس طرح سیدھا کر لیں جو گا اور پیل یہاں سے قریباً آدھا انچ ہم نے اس طرح کرنا ہے اور پھر آدھا انچ اس سائٹ سے ہم نے کٹائی کرنی ہے یہ ہو گیا اب ہم جو گلے کی جو گلے کی اوپر سے چڑھائی لیں گے وہ میں دو انچ لوں گی یہاں پہ دو انچ اور جو فرنٹ کی ہم نے وہ ڈھائی انچ لینی ہے یہاں پہ ہم پھر اس کو بھی بوکس بنا لیں اس کا اور اس کو اس طرح سیدھا کر لیں اور یہاں سے بھی ہم نے اس طرح اور یہاں سے کندے کی تھوڑی سی گلائی کر دیں اس طرح اب میں کٹائی کروں گی چڑھیں دس reporter wow شکریہ 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 ね شکریہ شکریہ یہ ہوگی اور یہاں سے اور پھر یہاں سے اب پھر ہم فرنٹ گلے کی کٹائی کریں گے فرنٹ کی کٹنے پیچھے کی ہم تھوڑی سی کم کٹائی کریں گے یہ ہماری فرنٹ گلے کی کٹائی ہوگی اب بیک کی کریں گے بیک کی ہم نے تھوڑی سی کم کرنی ہے یہاں سے سیم رکھیں گے اور اس طرح ڈیڑھیں چاہتے قریب نہیں ہے اس طرح یہ بیک کی ہوگی ہماری یہ ہماری بوڈی کی کٹائی ہوگی اب ہم نیچے والے ہی سے کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرے پاس پیس کم تھا تو میں نے اس کو یہ ڈبل کر لیا اس طرح اور میں اس کے اندر یہ والا کپڑا ڈالوں گی تو جو ہماری جو نیچے والے حصے کی گیرے کی جو تیار ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہوتی ہے وہ ساڑھے تیرہ انچ تیار ہوتی ہے تو لمبائی جو ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ میں ساڑھے چودہ انچ لوں گی کیونکہ پھر ہم نے اوپر سے اور نیچے سے سلائی کا مارجن بھی رکھنا ہوتا ہے تو یہ جو میرے پاس ہے یہ میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ میرے پاس جو ہے کپڑا وہ دس انچ ہے تو یہاں پہ تقریباً دس انچ ہے تو پھر مجھے یہاں پہ تین انچ ایکسٹرہ چاہیے اور ایک انچ اوپر لوں گی کیونکہ سلائیوں کا مارجن بھی رکھنا ہے تو میں یہاں پہ چار انچ یہ والا کپڑا اس میں ڈالوں گی اور جو ہم چڑائی لیتے ہیں جو نورمل جو ہوتی ہے جو وہ ٹونٹی سیور انچ ہوتی ہے اور یہ آپ پہ آپ نے کتنی اس کی چنٹس ڈال لی ہیں نیچے سے تو میں یہاں پہ تیس انچ تیس انچ اس کی لمبائی رکھوں گے پندرہ انچ ایک انچ اوپر لوں گی کیونکہ سلائیوں میں بھی جائے گا تو یہ میں نے سولہ انچ لیا ہے لمبائی میں اور سوری چڑائی میں یہ میں نے سولہ انچ لیا ہے یہ اس طرح یہ چڑائی ہوگی یہ اس طرح یہ اس کی چڑائی ہے اور یہ لمبائی ہے یہ میں ادادہ کر لیتی ہوں اس کو لیا ہے یہ مانے لے دکالیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس نیچے والے ہسے کی جو لمبائی تھی وہ کم تھی تو یہ میں نے یہ فریل بنا کٹ لیا یہ جو فریل ہے وہ تقریباً پانچ انچ اس کی میں نے چڑائی رکھی ہے تو اس لئے یہ پھر میری لمبائی اس کی نیچے والے ہسے کی گھرے کی وہ پوری ہو جائے گی اور اس طرح آپ نے چنس ڈال لینے ہیں اور یہ میں اس کے اوپر فریل لگا لوں گی اور اس طرح یہ میری فروک کی کٹائی پوری ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اوکے اللہ حافظ